تو چلیے بردیں آگے بات کریں گے کیسے اپلیکیشن کے جو واقعی میں اب آپ کی سرکشہ کو لکر زیادہ سنجیدہ ہوگی جائپر پولیس سرکشہ کو لکر کتنی غمبیر ہے یہ بات یوجنا بھون میں آئیو جیتے کارکرم میں شامل ہونے تمام جو عدکاری پہنچے تھے اس کے بعد ثابت ہو گئی پولیس نے ایک موبائل ایپ کی تیاری کی ہے جس کے ذریعے راجدھانی کے سب ہی ہوتل میں ٹھہرنے والے یاتریوں کے ساری جانکاری پولیس کے پاس رہے گی اس نایاب ایپ کو ڈیجٹل وزیٹر ریشٹر کا نام دیا گیا ہے ہوتیل، لوج اور گیسٹ ہاؤس کے لیے موبائل ایپ ٹھہرنے والوں کا ڈاٹا ترج ہوگا آن لائن نہ ریجسٹر کھونے کا نہ فٹنے کا ڈر وزیٹر کی ساری جانکاری ملے گی فورا جیپور پولیس نے اٹھایا قدم پولیس پر کم ہوگا ورکلوڈ سرکشہ کے لحاظ سے بھی ہوگا پڑا فائدہ مینوالی ورکلوڈ کم کرنے اور پولیسنگ سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے جیپور پولیس نئے نئے پریوگ کرتی رہتی ہے اسی ترج پر سوچنا اور تقنیقی ویبھاگ نے ایک موبائل ایپ تیار کیا ہے جو جیپور پولیس کے ورکلوڈ کو کافی کم کر دے گا اس ایپ کا نام ہوگا دیجٹل وزیٹر ریجسٹر ڈیو آئی ٹی کے مطابق اس ایپ کو موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہوتیل، دھرمشالہ اور گیسٹ ہاؤس انچالک اپنے وہاں ٹھہرنے والوں کا ریکارڈ آن لائن درج کر سکیں گے ایڈیشنل پولیس کمیشنر پرفل کمار نے بتایا اس ایپ سے ہوتیل سنچالکوں، دھرمشالہوں اور گیسٹ ہاؤس انچالکوں کے ساتھ ساتھ پولیس کا بھی کام آسان ہو جائے گا وہاں ٹھہرنے والوں کی اینٹری اب ریجسٹر میں نہ کر کے موبائل ایپ میں ہوگی راجتانی جائپور میں فائیو سٹار اور لگزری ہوتیلز کو چھوڑ دیں تو انہی تیرہ کے کئی ہوتیل، گیسٹ ہاؤس، لوج اور دھرمشالہوں کی سنکھیا قریب سات سو سے زیادہ ہے جن میں ٹھہرنے والے لوگوں کا ڈاٹا اب تک مینو والی رکھا جاتا تھا کئی جگہ پولیس کو پرانے ریجسٹر ملتے ہی نہیں تھے جس سے پرانا ریکارڈ نہیں مل پاتا تھا ایسے میں وزیٹر کا ریکارڈ مینٹین رکھنے کے لیے ڈیجیٹل وزیٹر ریجسٹر کی ویوستہ لاغو کی جا رہی ہے اس کے لیے ہوتیل، دھرمشالہ اور گیسٹ ہاؤس انچالکوں کے ساتھ ساتھ پولیس ادھکاریوں کو بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے ایپ کو آدھار سے بھی لنک کیا گیا ہے جیسے ہی وزیٹر کا آدھار نمبر اس ایپ میں ڈالا جائے گا وزیٹر کی پوری جانکاری سامنے آ جائے گی ایپ میں انٹری کے دوران موبائل سے وزیٹر کا فوٹو کھیچ کر سبمٹ کیا جائے گا تاکہ کسی بھی طرح کے فرضیوارے کی گنجائش ہی نہ رہ سکے اکثر کئی طرح کی اپرادھک وارداتوں کو انجام دینے والے اسی طرح ہوتیل اور لوج میں ٹھہر کر اپنے منصوبوں کو انجام دیتے ہیں اور غیب ہو جاتے ہیں لیکن پولیس ایسے لوگوں کا سراغ ہوتیل سے بھی نہیں لگا پاتی کیونکہ جو جانکاری اس شخص کی طرف سے مہیا کروائی جاتی ہے وہ بعد میں فرضی پائی جاتی ہے لیکن اس ایپ کا آدھار سے لنک خونا وزیٹر کے بارے میں ہوتیل یا لوج کو ساری جانکاری خود بخود مہیا کروائے گا جو سیدھے پولیس کے ساتھ بھی ساجہ ہوگی ایسی سمبھاوناوں کو دیکھتے ہوئے جائپور پولیس کا یہ فیصلہ بلکل سٹیک مانا جا سکتا ہے شرط پروہت زی میڈیا جائپور تو واقعی میں کہا جائے کہ پولیس نے بہت بڑا توڑ نکالا ہے کل ملا کر کہا جائے کہ ان اپرادیوں پر یا پھر جہاں پر عوید طریقے سے پوری رکھنے کی ٹھہرنے کے ویوستہ ہوتی تھی ان پر بھی کہن کہن نکیل کسے گی شرط اس وقت ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ یوگی لائف ہمارے ساتھ جائپور سے شرط واقعی میں پولیس نے بہت بڑا کام کیا ہے اس ایپ کے ذریعے پوری طریقے سے ایک طرح سے ٹرانسپیرنسی ہوگی اور اب تک جو عوید کام ہوتے تھے یا پھر جو اپرادی یہاں آ کر رکھتے تھے تمام گھٹناوں کو انجام دیتے تھے اس پر سیدھے سیدھے پولیس کی پیانی نظر ہوگی کون رک رہا ہے کتنے بجے آتا ہے کتنے بجے جاتا ہے اور کہاں کہ رہنے والا ہے دیکھیں سنجے بہت فائدہ ہو سکے گا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی تیوہاروں کا سیجن آتا ہے پولیس ہوتلوں میں پہنچتی ہے چیکنگ ابیان چلایا جاتا ہے ایک ایک ریجسٹر کی پڑتال کی جاتی ہے آخر کون وہاں پر آ کر ٹھہرا ہے کون ویکتی کس نے کیا آئیڈی دی ہے لیکن اس ایپ کے جریعے یہ بینا ہوٹلوں میں جائے پولیس ایک جگہ پر بیٹھ کر شہر کے سارے ہوٹلوں کا پتہ لگا سکے گی آخر وہاں پر کون ٹھہرا ہے دوسرا ہم دیکھیں گے کہ آدھار کارڈ کو اس سے جوڑ دیا گیا ہے کوئی فرجی طریقے سے آ کر ہوٹل میں نہیں رکھ سکے گا اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ بھی ملے گا کہ عام طور پر جیپور میں کئی بار دیکھا جاتا ہے پیٹھا کی کاروائیاں ہوٹلوں میں بکی جاتی ہے یعنی دہ ویاپار ہوٹلوں میں بھی ہوتا ہے تو اس طرح کے دہ ویاپار کو روکنے میں بھی پولیس کو پہلے سے ایک سفلتہ مل جائے گی کہ اس طرح کی آئیڈی جو ایپ کے جریعے ہوگی اس میں فرجی طریقہ نہیں اپنایا جا سکے گا اور دہ ویاپار بھی نہیں ہو سکے گا تیسرا جو باہری اپرادی آتے ہیں کئی بار ہتیاروں کے ساتھ جیپور میں رکھتے ہیں اور کئی بڑی پلاننگ کرتے ہیں کئی بار پولیس نے پکڑا ہے کہ ڈکیتی کی یوز نہ بناتے ہیں اس ہوتل سے اتنی لوگوں کو گرفتار کیا لیکن جب پہلے سے پتا ہوگا کہ یہ یہ لوگ اس ہوتل میں ٹھہر ہیں تو اس طرح کی سمبھاؤناوں کو بھی روکا جا سکے گا کئی بار اپراد ہونے کے بعد بھی سنجے جو اپرادی ہوتے ہیں باہر نکلنے کا ان کو راستہ نہیں مل پاتا ناکابندی پورے شہر میں رہتی ہے وہ ہوتلوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں فرجی آئی ڈی دے دیتے ہیں اس معاملے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کو ہر طریقے سے جانکاری رہے گی کہ آخر آج کے دن میں اس ہوتل میں کس نے جا کر انٹری لی ہے پولیس کو بار بار میں الگ لگ ہوتل میں اپنی کرمچاریوں کو پولیس کرمچاریوں کو بھیج کر اپنی انرجی ویشٹ نہیں کرنی شہر لیکن سوال یہ ہے پولیس کے لیے آسانی یہاں پر ہو جائے گی کہ پولیس کو جانا نہیں پڑے گا پولیس کو جانا نہیں پڑے گا لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہوتل ایسے تمام ہوتل سے جہاں پر انٹری ہی نہیں کی جاتی وہاں پر کیا ویبستہ ہوگی اگر یہ پوزیٹیوٹی ہے تو ایک نیگٹیوٹی اس میں یہ آ جاتی ہے کہ پولیس ہوتل میں جانے کا جو سلسلہ ہے وہ روک دیا جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ہوتل میں بوکنگ دکھائی ہی نہیں جائے کمرے بوک ہو لیکن اس کی انٹری نہ کروائی جائے دیکھیں پولیس نے اس کی بھی سنجے تیاری کی ہے کیونکہ اس میں صرف بڑے ہوتل نہیں بلکہ چھوٹے گیسٹ ہاؤس اور دھرمشالہ ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا اور ان کو کڑے طریقے سے پولیس نے یہ چہداؤنی دے دیئے کہ اگر آپ کے ہوتل میں کوئی آ کر ٹھہرا ہے تو اس کا آپ نام درج کریں پولیس کبھی بھی جا کر کسی بھی ہوتل میں ابھیان چلا سکتی ہے جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آخر کتنے کمروں میں کتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان سبھی کی انٹری ہے یا نہیں ہے کبھی بھی ابھیان چلایا جائے گا اور اس میں کوئی بھی ہوتل پایا جاتا ہے کہ اس نے کسی ویکتی کا نام درج نہیں کیا گیا ہے تو اس کے خلاف ہوتل کے خلاف بھی کاروائی ہوگی تو ہوتل بھی ہو سکتا ہے کہ اس ڈر کے چلتے سبھی کی انٹری وہاں پر کرے پھر ہی کسی جو گیسٹ ہے اس کو وہاں پر روکے تو ہو سکتا ہے آنے والے سبھے میں جاپور پولیس کو تو ساہیتہ ملے ہی ساتھ ہی اس اپراد کو روکنے میں بھی پولیس اور آمچن کو کہیں نہ کہیں اس میں ساہیتہ ملتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ شرط شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے باتشیت کرنے کے لیے کوئی ملا کر کہا جائے کہ واقعی میں پولیس نے ایک بہت بڑا توڑ نکال رکھا ہے پورے سسٹم کو ٹرانسپینٹ بنانے کے لیے لیکن سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے پولیس جاتی تھی ہوتلز میں ایک ڈر تھا خوف تھا ایک ماحول ہوتا تھا کہ واقعی میں غلط کریں گے تو پولیس کے پہنی نظر ہے لیکن اب پولیس کو بیچ بیچ میں جا کر جیسا کی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹرانسپینٹ ہوگا لیکن بیچ بیچ میں جا کر چیکنگ کی جائے گی تاکہ اگر کوئی illegal طریقے سے کسی کو روکتا ہے تو اس پر بھی کاربائی کی جائے شرد لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ابھی بھی شرد واقعی میں یہ جو سسٹم بنایا گیا ہے اس کے ذریعے جو اب تک تمام باہر سے جو اپرادھی آتے تھے اور راجستان میں تمام وارداتوں کو انجام دیتے تھے جو ہائی ٹیک طریقے سے اپرادھی ہوتے تھے اور جو ہائی پروفائل ہوتے تھے سب سے پہلے ان پر بھی لگام لگانے کی پوری کوشش یا ایک طرح سے سفلتہ کے طور پر دکھا جائے دیکھئے پہلے جو بھی باہر سے اپرادھی آتے تھے سنجے وہ یہاں آ کر ہوتلوں میں رکھتے تھے اور ایک فرجی آئی ڈ دے دیا کرتے تھے ہوتل کا مالک یا سنچالک جو بھی ہوتا تھا یا جو مینجر بیٹھا ہوتا تھا وہ تدکال اس سمیہ میں اس آئی ڈ کا اس کی جانچ نہیں کر پاتا تھا پتا نہیں لگا پتا تھا یہ اصلی ہے یا نکلی ہے جب تک جانچ ہو پاتی یا پولیس آگے آ کر جب کوئی اپراد ہو جاتا آ کے چیکنگ کرتی تب پرتاہ لگتا تھا کہ یہ فرجی آئی ڈ ہے اور تب تک وہ اپرادھی پھر سے جیپور میں کسی نہ کسی طرح کی واردات کر کے فرار ہو جاتا تھا لیکن اب یہ ایسا اپلیکیشن ہے یعنی کمپیوٹرائز اس کو پورا کر دیا جائے گا اور آئی ڈ کی اگر مدد لی جائے گی تو اپرادھی جیسے ہی آ کر یہاں پر رکھتا ہے اور اپنی آئی ڈ دیتا ہے بھلے ہی آدھار کارڈ کے جریو ہو یا ڈرائیونگ لائسنس کے جریو یا کسی اور طریقے سے وہ سبھی کمپیوٹرائز پہلے سے ہوتا ہے اور جیسے ہی اس اپلیکیشن میں اس کی آئی ڈ کا نمبر انٹر کیا جائے گا تتکال پتا لگ جائے گا کہ آخر یہ اصلی ہے یا نہیں ہے پولیس نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اس اپلیکیشن کے ذریعے